جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں جی چلیں آئیں جی آج آپ کو ہماری بیسمنٹ کی ہے فرسٹ بیسمنٹ تین بیسمنٹ ہیں جس طرح تو پروجیکٹ میں فرسٹ بیسمنٹ کی جو ہماری سلیب ہے چھت ہے اس کے لیے جو سٹیل ہے اس کو کیسے سٹیڈی آپ نے کرنے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو کیسے درائنگ سے ریڈ اوٹ کرنے جیسا کہ ہمارے سامنے یہ کچھ پورشن ہے جو ہو رہا ہے اس ٹائم تو اس کے لیے جو سٹیل درکار ہے یہ تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس طرح ہے یہ ہمارا بیم جار ہے ٹھیک ہے جی بی بی ٹو بیم اس کی ڈیٹیل بھی میں نیکسٹ کبھی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بی بی ٹو کے سینٹر دیکھیں سینٹر لائن تک اس دیوار کے فیس سے لے کر اس کی یہاں تک کی لیندھ کتنی ہے جی تیس فٹ ٹھیک ہے جی اب اس کی جو سپیسنگ ہے اور اس کا ڈایا کہاں پہ لکھا ہے یہ اکثر ایشو ہوتے ہیں جو نیو انجینئرز ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں چار کا سریعہ ہے اور چار انجس سینٹر لائن تک جس طرح یہ میں نے ادھر واضح تھوڑا سا لکھا ہے تو چار سپیسنگ بھی چار ہے اور ڈایا بھی ہمارے پاس سینٹر لائن تک چار ہے ٹھیک ہے جی یہ اسی طرح یہ اور دوسری طرح یہ ہے ہمارا یہ دیوار کے سپیس سے لے کر یہ بیم سے نیکسٹ یعنی کہ تھرو آؤٹ ہے بیم سے گزرتا ہوا یہ چالیس فٹ ہے اور اس کی سپیسنگ اب کیا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی چار ڈایا کا ہے جی اور کیا ہے جی چار انجس سینٹر ٹھیک ہے جی اب یہی اس وقت میں موجود ہوں سائٹ پہ تو آپ کو ڈرائنگ بھی ریڈ آؤٹ ریڈ کرنی آجائے اور ایز پر سائٹ کیا ہے جی یہ دیکھیں ساتھ ہی ہمارے تو یہ چار بائی چار کا جو سٹیل ہے فکس ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہماری فیس ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہ سامنے والا جو بیم ہے یہاں تک ہماری کیا تھی تھرٹی تیس فٹ ہے ہماری سریعے کی جو بھمائش تھی یہ دیکھیں یہاں تک ٹھیک ہے جی اور اس کی کیا ہے جی دونوں بارز کا درمیانی فاصلہ کیا ہے جی چار انچ اسی طرح وہ سامنے ہمارا فیس ہے وہاں سے لے کر یہ دیکھیں بیم ہے بی بی ٹو اور اس سے ہوتا ہوا ہمارا جو سٹیل ہے یہ دیکھیں اوور لیپ یہاں تک ٹھیک ہے جی تو یہ جو اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ پہ جس طرح لکھا ہے اور پھر اس کے بعد ہے اس پر سائٹ یہ دیکھیں ہم نے نیچے سپیسر لگا ہے سب سے پہلے جو پلائی ہے شیٹ ہے ہماری اس کو ہم نے لیول کیا پھر اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد ٹیپنگ کی ہے ٹھیک ہے جی کیل کے ساتھ اس کو بڑی اچھے سے کورنر کو فکس کیا پھر اس کے بعد ٹیپنگ کی پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو فرکشن سے بچنے کے لیے تو ہم نے اس کی آئلنگ کی ہے پھر اس کے بعد یہ سٹیل کو ہوریزنٹل ورٹیکل ڈالتے ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہے جی ہم نے یہ سپیسر دیئے نیچے اور بائنڈنگ وائر کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہم نے ان کو جوائنڈ لگایا یہ دیکھیں جس طرح یہ ہے یہ لگایا جوائنڈ اب ادھر لگایا یہ ٹرائی انگل کی صورت میں اس کو چھوڑ دیا اسی طرح نیکسٹ دوسرا جال بھی آئے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بتایا جائے گا تو ایس پر ڈرائنگ ہمارے پاس تھی جس طرح میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ بھی جب پڑھنا پڑے تو پریشان نہیں ہونا آپ کا یہ فرسٹ جس طرح ہمارے پاس یہ کورنر ہے پروجیکٹ میں تو ایدھی اسی طرح یہاں پہ 21 گریڈ ہے یہاں سے تو اس گریڈ سے ایک کولم اس کولم سے اس کولم کے درمیان اسی طرح ٹھیک ہے جی آپ کو پورشن بتایا کہ سلیب کا جو ہم سریعہ بانتے ہیں سریعہ سٹیل فکس کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا محمد جمل بھی اللہ حافظ